اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رتبہ ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز ناظرین رہالی میں حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور ملتان کی عوام سے سننے میں یہ آیا ہے شہری بتا رہے تھے کہ آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس سب چیزوں نے ان سارے سینیریوں نے عام شہری پہ کیا اثرات چھوڑے ہیں آئیے شہنتیں عام شہری سے جی یہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوئے اور آٹھ آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں جی حکومت کے جتنے بھی فیصلے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ پجھتر سالوں سے لے کر اور آج تک عوام دشمن فیصلے ہی نظر آئے ہیں اب یہ حالیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت میں ایک رپے اور ساٹھ پیسے کی جو قیمت بڑی ہے جی تو اب ایسے محسوس ہوتے ہیں یہ روٹین بان چکی ہے کہ چار دن بعد ہفتے بعد بجلی کی قیمت میں اضافہ تو کر رہے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ آٹھ آٹھ گھنٹے کی ہے سنتیں بند ہو چکی ہیں تجارت بند ہو چکی ہے جو تجارتی کاروباری طبقہ ہے وہاں بھی کوئی کاروباری نظام زندگی نہیں ہے تو ایسے حالات میں مزدور کہاں جائیں جو دہاری پر کام کرتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اگر بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ ختم کرے اور بالخصوص میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بجلی کی قیمتوں میں عوام کو ریایت دیں نہ کہ وہ مزید ایسے اقدامات کریں کہ آنے والے دنوں میں انہیں مشکلات کا مزید سامنا کرنا بڑھیں یہ بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوئے ہیں اور آٹھ آٹھ گھنٹی کی جو لوڈ شیڈنگ اور یہ اس کے وارے میں آپ اپنا کیا ردے مل دیں لیکن ابھی تو حکومت نے بجٹ دیا تھا اور بجٹ میں کہا تھا کہ ہم عوام پہ کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے لیکن وہ افسوس ہو رہا ہے کہ ابھی دو دن نہیں گزرے ابھی تو کفن میلہ نہیں ہوا تو انہوں نے اتنی مہربانی کر دی ہم پہ کہ ایک دم اپنے وعدے سے یو ٹرن لیا اب یہ یو ٹرن کا الزام تو کسی اور پہ لگاتے تھے اور پھر اب خود یو ٹرن لے لیا اب ایک روپیہ کچھ پیسے اگر بجلی بڑھا دیا تو خدا کے لیے رحم کریں اچھا پھر بجلی بڑھا دی ٹھیک ہے جی وہ تو ہم آبادی ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی منی بجڑ آ جاتا ہے یہ انہوں نے سٹارڈ میں منی بجڑ دے دی ہے لیکن اللہ کا نام مانے لوڈ شیڈنگ تو نہ کریں پھر ابھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے غریب کہاں جائے غریب کے لیے مہربانی کریں کوئی ایسا راستہ بتا دیں ہمیں مطلب کسی جنگل میں جا کے آباد ہو جائیں کسی سمندر میں جا کے گیر جائیں یا کہاں جائیں مطلب ہم جائیں تو جائیں کہاں ہماری کوئی منزل نہیں ہے آپ اس ملکوں کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات جو ہیں وہ بڑے گمبیر ہوتے جا رہے ہیں ہم بند گلی کے ہم ایک کسی زمانے سیاستدان کہتے تھے یہ بند گلی میں جا رہے ہیں ہم کہتے تھے نہیں نہیں آپ لوگ خام مزارک اڑا رہے ہیں جی یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور آٹھ آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں نا لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ تو معمول بن چکا ہے آپ نے تو آٹھ گھنٹے کی کہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سولہ سولہ گھنٹے بھیٹ جاتے ہیں اور لائٹ کا کوئی نام منشان نہیں ہوتا ہلکی سیاندی چلنے کی دیر ہے تارے ٹوٹ جاتی ہیں یہ تو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنے خوابخ اور گوش کے مزے لیتے ہوئے انتظامی ہیں جو ہے وہ دفتروں میں اسی کے مزے لیتے ہوئے گریم عوام جو ہے وہ پسدی جا رہی ہے مہنگائی آپ دیکھ لیں اس کے بعد بجل جو پیش کیا گیا عوام کے لیے کیا ہے اس میں ایک عام آدمی کے لیے اس میں کیا رکھا گیا خاص طور پر دیکھا جائے تو سرکاری ملازمین کو بلائج کیا گیا عوام کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں ہے ٹوٹی سٹوری کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ پہنتی سرب جو ہے اس کے حوالے سے مقتص کیے گئے لیکن نظر نہیں آرہا کدھر ہیں انتظامی ہیں اور ریٹس کی بات کی جائے تو بجلی کا جو ریٹ ہے وہ چاہے بجلی ہو چاہے پٹرول ہو دونوں کے ریٹ جب بڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی بم گر رہا ہے مجھے آپ بتائیں کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے حل تو صرف ایک ہی ہے کہ بندہ چپ کر کے قبر میں جا کے سوچے حل اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی حکومت کو پیغام دینا چاہیں حکومت کو کیا کہیں گے کیا کیا کہ تھگے ہیں اور وہ اپنے مزے لینے میں مصروف ہے باہر کے دورے ہو رہے ہیں گھوم رہے ہیں پرائیوٹ گاری ہیں ان کے پاس پٹرول ان کے پاس اضافی ہے غریب عدوہ عوام کا بھی پٹرول ادھر ہی جا رہا ہے اور جو غریب عوام ٹیکس بھر رہی ہے وہ ٹیکس سے بھی انہی کا گھر چل رہا ہے ان کے بچے اچھے اچھے سکولز میں اکولوجز میں پڑھیں ہمارے بچے وہی آج ٹارٹ والے سکولوں پر آگئے ہیں جیسے ہم نے بچوں میں دیکھا تھا کہ ٹارٹ بچھا کے ہم بیٹھتے تھے درست کے نیچے اب انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں آنے والے وہ بھی ٹارٹو کے نیچے بڑھیں گے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ بھی کس اچھے سلو میں تلیم آسل کرسکے جی ناظرین جی ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک ایسے دلدل میں پھس چکے ہیں جس سے ہمارا نکلنا رہا ممکن ہے حکومت سے یہی علتجہ کی جا رہی ہے کہ جلدہ جلد کچھ ایسے ایک دمات کیا جائیں جس سے مہنگائی کم ہو سکے